اسلام علیکم انسپیکٹری ویورز آپ سب کیسے ہیں؟ ونس اگن اپنے یوٹیوب چینل ڈاکٹر احمان منظور افیشل میں آپ کو خوش آمدید ویورز آج ہمارا ٹاپک آف کنسرن ہے ہاو ٹو ریموو یوری کیسٹیڈ فرام یور باڈی کہ یوری کیسٹیڈ کی وجہ سے اکثر اوقات فیٹ ایریا میں ٹو ایریا میں تھمب ایریا میں سویلنگ ہو جاتی ہے ایریا میں ٹکھنوں والی سائٹ پہ سویلنگ ہو جاتی ہے اور یہ سویلنگ یہ انفلیمیشن پین کی کنڈیشن کرتی ہے اور یہ پین بعض اوقات بیئر بل ہوتی ہے اور بعض اوقات ان بیئر بل ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے یوری کیسٹیڈ کی جب ریپورٹ کروائے جاتی ہے بلڈ ٹیسٹ کروائے جاتا ہے تو یوری کیسٹیڈ کی ویلیو زیادہ آتی ہے اور ایسی کنڈیشن کے اندر ایک تو منٹلی طور پر یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ یوریک ایسڈ کا لیول نورمر سے زیادہ آ گیا ہے اور دوسرے نمبر پہ پین انفلمیشن سویلنگ کی وجہ سے جو ہے وہ نورمیلیٹی کا فیکٹر ختم کرتے ہوئے جو پین انبیربل پین ہوتی ہے اس کی وجہ سے باڈی ساری انکمفرٹیبل ہو جاتی ہے انپلیزنڈ ہو جاتی ہے سیچویشن ایسی کنڈیشن میں یوریک ایسڈ کا باڈی کے اندر زیادہ بننا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی ریگلو ڈائیٹ کے اندر پروٹین انٹیک انشیڈیول لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہائیجینک میر کم ہونے کی وجہ سے اور انشیڈیول میل زیادہ ہونے کی وجہ سے باڈی پروٹین کو ریٹین کر دیتی ہے اور پروٹین باڈی میں کنزیوم نہیں ہوتی انرجی کا پارٹ نہیں بنتی اور یہی وجہ ہے کہ وہ پروٹین باڈی میں رہ جاتی ہے اور وہ یوریک کیسٹی کرسٹل کی فارم میں باڈی میں جا کر ریزائیڈ کر جاتی ہے اسی کے بارے میں آج ہم بات کریں گے لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے کہ اس کے لئے کون سی میڈیسن ہے آپ سے گزارش یہ ہے کہ چینل پر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں ویڈیو کو سارے دیکھیں تاکہ آپ کے پاس نئی نیوٹیفیکیشن بھی آ سکیں اور اپنے کومنٹس ریوز کا لازمی طور پر اظہار کیجئے گا آج ہم بات کریں گے کہ وہ کون سی ٹیبلٹ ہے جو یوریک اسٹیٹ کی لیول کو ختم کر دیتی ہے کم کر دیتی ہے یہ یوریک اسٹیٹ کا لیول جو کہ ایک سے دو ہفتے رہتا ہے اس کو ختم کرنے والی میڈیسن کون سی ہے تو ویورز آج میڈیسن ہے گیٹس کمپنی کی اور وہ ہے زیوریک فورٹی ایم جی میں فیبکسو سٹیٹ اس کا جنیرک فارمولا ہے فورٹین ٹیبلٹس کا ایک پیک سائز ہے گیٹس فارما اس کو منفیکچر کرتی ہے دو سٹینٹ کے اندر اویلیبل ہے یوریک اسٹیٹ کا لیول زیادہ ہوتا ہے تو ایٹی ایم جی میں ہوتی ہے اگر زیوریک کا کم ہوتا ہے تو فورٹی ایم جی میں دو سٹینٹ اویلیبل ہیں ویورز زیوریک فورٹی اور زیوریک ایٹی میں فرمکسو سٹیٹ وہ فارمولیشن ہے جو کہ یوریک اسٹیٹ کے لیول کو باڈی میں کم کر دیتی ہے اور سویلنگ اور جو ٹینڈرنیس اور جو پین ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ وہ ڈیمنیشن ہونے چروی رہتی ہے یہی وجہ ہے کہ زیوریک فورٹی ایم جی اور بعض اوقات کیونکہ یوریک اسٹیٹ کا لیول بڑھ جاتا ہے جو گاؤڈ کی شکل ہوتا ہے گاؤڈ میں یہ ہوتا ہے کہ کیوملیشن آہ یوریک اسٹر کرسٹل ہوتی ہے جس کی وجہ سے پین آہ اراؤندہ جوائنٹس بڑھ جاتی ہے وہاں پر یوریک اسٹری کرسٹل زیادہ ہی کٹھی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پین بڑھ جاتی ہے تو یہ بسیکل زیوریک فورٹی کیا کرتی ہے کہ یہ گاؤڈ اور یوریک اسوٹ کے لیول کو باڈی میں کم کر دیتی ہے اور اس کے علاوہ جیسے ہم ڈائیٹ میں بھی مینٹین کرتے ہیں کہ ہمیں اچھی ڈائیٹ لینی چاہیے فروٹس ویجیٹیبل لینے چاہیے وہاں پہ میڈیسن بھی جو ہے وہ لازمی طور پر جو اگر یوریک اسوٹ کا لیول بڑھ جائے تو وہ پرسکرائب کی جاتی ہے اگر اس کی ہم ورکنگ کی بات کرتے ہیں تو یوریک فورٹی میں فیبکسو سٹیٹ میں وہ انزائم ہے جو کہ انہیبٹ کر دیتا ہے یوریک اسوٹ کی کنسنٹریشن کو انسائیڈ دا بڈی تو اس انزائم کی جو کی یوریک اسوٹ کو بناتا ہے یہ جب اس کو انہیبٹ کرے گا تو اس سے زیوریک فورٹی ایٹی کی وجہ سے بڈی میں یوریک اسوٹ کا لیول کم ہو جائے گا اب بات کر لیتے ہیں کہ زیوریک فورٹی کے بڈی میں سائیڈ ایفیٹ کیا ہو سکتے ہیں اگر اس کی ڈوز ریکمینڈیٹ سے زیادہ لی جائے گی یا اگر اس کی ڈوز کو مس کر کے آپ اس کو کسی اور ٹائم میں ڈوز کو ایڈجسٹ کریں گے جیسے کہ آج سات بجے لی ہے کل نو بجے لی ہے تو اس کی وجہ سے باڈی پہ سائیڈ ایفیکٹس یہ آ سکتے ہیں کہ ابڈومینل پین ہو سکتی ہے لیور ابنورمن ہو سکتا ہے کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے ڈیزنیس ہو سکتی ہے چکراہ آ سکتے ہیں یہ کنڈیشن ہو سکتی ہے اگر ہم ڈرگ انٹریکشن کی بات کرتے ہیں تو زوریک فورٹی عام طور پر تھیو فائلینل کے ساتھ ڈرگ انٹریکٹ میں کر لیتی ہے تو اس کا بڑا احتیاط کرنا ہے عام طور پر اس کی جو ڈوزیج ہے وہ ونس ان ار ڈے ہوتی ہے لہذا اس کو وید اور وید آؤٹ فوڈ بھی لیا جا سکتا ہے لیکن آپ نے دھیان کرنا ہے کہ جو ٹائم آج ہے میڈیسن کا نیکسٹ ڈے بھی وہی ٹائم اس کا ہونا چاہیے اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ میڈیسن کی جو سٹوریج کیا ہے تو اس کو بھی روم ٹیمپریٹر پر رکھا جائے گا بچوں کے پہنچ سے دور رکھنا ہے اب ایٹین ایئرز میں اس کو اپلائے کر سکتے ہیں ڈوز لی جا سکتی ہے بلو ایٹین میں اس کو نہیں لی جا سکتا پرگنسی کے اندر سے سٹیڈیز بتاتی ہیں کہ یہ سیف ہے لیکن پھر بھی کنسلٹ کرنا ہے ڈاکٹر سے لیکن بریس پیڈنگ کے اندر اس کو نہیں لیا جاتا زوریج فورٹیز زوریج ایٹی کے بارے میں یہ تھی ساری معلومات امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی انفرمیشن اپنی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے اگر آپ کو کوئی اور ایشو ہے فور دیفلا ہارڈ ایشو کے لئے کیڈنی فنکشن ہے تو اس کا بہت احتیاط کرنا ہے امید کرتے ہیں کہ آج کا ٹوپیو کنسلٹ آپ کو پسند آئے ہوگا اپنا اور ساری فیملی کا خیال رکھے گا پاکستان پائند بار